السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشر ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل سکلز میں تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس ویڈو ایڈیٹنگ کورس اور اس کی پہلی کلاس جو ہوگی وہ ہے بیسک ایڈیٹنگ ورک فلو کے بارے میں اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بیسک کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کے اندر میں وہ چیزیں بالکل رپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے سے کافی زیادہ لوگوں نے رپیٹ کی ہوئی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آجاتا ہے جس طرح ہی آپ ڈاکٹری میر پرو کو آن کرتے ہیں انسٹال کے بعد تو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے ہوم کا پیچ جو کہ 2018 سے لے کے اولڈ ورجن میں سٹارٹ کا اپشن تھا یہاں پر جب کہ یہاں ہوم کا آپ کے پاس اپشن آجکا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیکس چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آلڈ ورجن بھی ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ نے نیو پروڈیکٹ بنا لینا ہے نیو پروڈیکٹ کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس پورتا ہے نیم لوکیشن جنرل سیٹنگ سکریٹنگ سکریٹیز یہاں تک میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے آپ یہاں نیم اپنا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس آپ نے کام کرنا ہے وہ یہاں پر آجت کے آپ کی لوکیشن کے آپ کا جو ہے پروڈیکٹ بائی ڈیفالٹ کہاں سیو ہو آپ کی ویڈیوز کہاں سیو ہو آپ کی پروڈیکٹس کہاں سیو ہوں گے تو یہاں پر انہوں نے آپ کی لوکیشن کے بارے میں بتا دی اگر آپ اسے یہاں چینج کرنا چاہتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہاں دوسرا چیز ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ کی کیپچر ویڈیو آڈیو ویڈیو پری ویڈیو آڈیو پری ویڈیو آٹو سیو کہاں پر ہو رہے ہیں آپ کا پروڈیکٹس وغیرہ تو یہ وہی فولڈرز ہیں اسے بھی آپ بلکل نہ چھڑیں یہ صرف بتایا ہے کہ یہ کہاں سیو ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہترین جو آپ کو آئیڈیا ہے وہ یہی ہے مشورہ یہی ہے کہ آپ اسے بلکل نہ چھڑیں اب واپس آجیں جنرلز میں جنرلز میں آپ کا پاہ آجاتی ہے ویڈیو آڈیو کیپچر ویڈیو آڈیو کیپچر کو آپ نے بلکل نہیں چھڑنا سیمپلی آڈیو سیمپلی اور ٹائم کوڈ یہ اسی طرح ہی ڈین دینا ہے کیپچر کے اندر یہ ہے کہ کیپچر یوں کہہ لیں کہ آپ ایک کیمرے سے اپنی ویڈیو کو ڈریکٹ پریمیر پرو میں کیپچر کر رہے ہیں تو یہ اس کے لئے یوز ہوتے ہیں ہم یہاں کیپچر بلکل نہیں کر رہے ہم اسے بھی نہیں چھڑیں گے کیونکہ ہم کیپچر تو ویڈیو کر نہیں رہے ہم یہاں اس میں ایڈیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے مین اپشن more کیعظم گای چھوٹیں گے کیپچر کا اکسوٹا کیا گا اورس's ایڈیو اگر آپ کے پاس ویڈیو کے لئے اکسوٹر پھول کے لئے اپے لئے imagine یہ ہے کہ اگر آپ کے پیسی میں صورج کریں گیا گا تو آپ کو جی پیو کا اپشن بے جھنے پوزل کے لئے периğwegAAAA جن کے سر سر اے لئے Ranfur کو آپ موٹ کریں گے اور جی پیو بنیدرے لئے یہ futur First Pro اس کے اندر جو پلگنز بغیرہ یا ٹرانزیکسنز بغیرہ وہ کافی زیادہ جی پیو پہ آ چکے ہیں اس کے اندر میں ایک الگ سے ٹروریل بناوں گا تو یہاں پر آپ جو بھی آپ کے پاس اس وقت سسٹم کی ریوائرمنٹ کے مطابق مجود ہے آپ کو سلیکٹ کر لیں میں جی پیو سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں میں اپنا ٹائٹل دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے یہاں ٹائٹل دے دیا ٹائٹل دینے کے بعد سب سے پہلے آپ جب اپنے پریمئر پرو کو اون کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو پریویو آتا ہے وہ یہ آتا ہے یعنی اس کا جو پینلز آتے ہیں ورکسپیس میں وہ یہ آتے ہیں کہ آپ کے پاس اوورویو پریمئر اور لرننگ بیسک کی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیے ٹیٹوریل نیو ٹیٹوریل اویلیبن اگر آپ کی مرضی آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں کر لے نہیں کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں بتاتا جاؤں کہ یہاں پر آپ کے پاس کچھ پینلز ڈیزائن کی ہوئے دیئے جاتے ہیں ورکسپیس جو ہیں وہ آپ کو ڈیزائن کیے ملتے ہیں ٹھیکا پریمئر پرو کی طرف سے اس کے اندر کلر ایفیکٹ آڈیو گرافک لائپریری ایڈنگ مور دین اس کے اندر جو آپ کے سب سے زیادہ یوز ہونے والے ہیں وہ ہے پانچ ان پانچ میں سے بھی سب سے زیادہ یوز ہوں گے وہ تین ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آڈیو کے لیے بھی اکثر لوگ اڈوب آڈیشن کو یوز کرتے ہیں وہ اب آپ کی مرضی آپ پانچوں کے پانچوں استعمال کریں گے وہ آپ کی مرضی ایفیکٹ کے لیے بھی لوگ ویسے مینویلی یہاں پر پروچیکٹ کے فینل میں جا کر آپ کے پاس ایفیکٹس کا بھی آپشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی آپ وہاں سے یوز کریں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے بعد جو آپ پینل دیکھتے ہیں وہ ہے زیادہ تر ایڈیٹنگ کا پینل اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے اپنا ورکسپیس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں میں ایک ورکسپیس ایڈٹ کیا تھا میں ڈلیٹ کر دوں یہاں پر اپنی مرضی سے بھی آپ ورکسپیس ایڈٹ کرسکنا ہے جس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ یار میری جو یہاں پر میں ڈیٹا بھی تھوڑا ایمپورٹ کر دوں یہ ہے آپ کا ایمپورٹ میڈیا سٹارٹ جہاں سے آپ ڈیٹا ایمپورٹ کر کے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں میں ڈیٹا ایمپورٹ کر دیتا ہوں یہاں پر سے میں یہاں پر میرے پاس دو ویڈیوز ہیں میں یہاں سے اس وقت دو ویڈیوز صرف امپورٹ کر رہا ہوں امپورٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتانے لگا کہ میں یہاں ڈبل کلک کروں تو یہاں میرے ویڈیو کے اپر ڈبل کلک کروں تو یہاں میرے سورس ونڈو میں ہون ہو جاتی گیا ٹھیک ہے جس طرح سورس ونڈو میں ہون ہو جائے گی تو یہ میرا ایک بائی ڈیفارڈ ورکسپیس ریڈی تھا میں اپنی مرضی سے ایک ورکسپیس ایڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے آپ کچھ بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹول کو اوپر لے کیا آج آسکتے ہیں ٹائم لین کو اوپر لے سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ پینل کو اوپر لے سکتے ہیں لیکن صرف میں سمجھانے کے لیے کہ آپ ورکسپیس کیسے ڈیزائن کریں گے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا سورس ونڈو بھی یہاں شو ہو اور میرا پروگرم بھی ہو تو میں یہاں سے سمپلی یہ پینل کو یہاں سے پکڑوں گا اور یہاں پر ڈرائگ کر دوں گا جس طرح میں ڈرائگ کروں گا یہاں میری سورس ونڈو بھی یہاں آجے گی میرا یہاں پر پروگرامنگ ونڈو بھی آجے گی اور یہاں ایفیکٹ کنٹرول کا بھی اوپشن میرے پاس آویلیبل ہو جائے گا یہ میں نے ایک پینل اپنی امرجسٹیٹ ڈیزائن کر لیا ہے میں چاہ رہا ہوں یہ میرے پاس save ہو جائے تو میں یہاں ونڈو میں جاؤں گا ورکسپیس میں اور یہاں پر save as new ورکسپیس یہاں اپنا نام دے دیں ٹھیک ہے نام دے دیں گے تو یہ ورکسپیس یہاں ایڈٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کے ورکسپیس میں ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں واپس ایڈیٹنگ کے ورکسپیس میں آؤں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ یہاں وہی کا وہی ورکسپیس شوہر ہے تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں سے ایڈیٹنگ کے ورکسپیس میں جائیں یہاں پر آپ کے پاس 3 لائنز ہے ایک بوکس بنے تو یہاں سے اسے ری سیٹ کریں گے جیساں ہی ری سیٹ کریں گے تو آپ کے بعد واپس ورکسپیس آ جائے گا اور آپ نے جو اپنا ورکسپیس دیزائن کیا ہوئے وہ بھی یہاں پر آپ کے پاس شوہر جائے گا جیسا میں نے مبشر پر کیا تو میرا جو ورکسپیس دیزائن تھا وہ میرے پاس شوہر ہے اس کے لائے یہاں ایڈیٹنگ کا ورکسپیس بھی میرے پاس شوہر ہے باقی جو ہے آپ کے پاس ورکسپیس ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ جسا میں یہاں پر اپنی میں اپنی ویڈیو میں کلر گریڈنگ کرنا چاہتا ہوں کلر گریڈین کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر شارپنس ایکسپوریر وغیرہ کنٹرول کرنا چاہتا ہوں تو سیمپلی میں کروں گا اسے پکڑوں گا اور ٹائم دل پر ڈرائگ این ڈروپ کروں گا جس طرح ہی ڈرائگ این ڈروپ کروں گا اس کے بعد یہاں میں چلے جاتا ہوں کلر کلر کلریکشن کرنا چاہتا ہوں تو میں کلرز کے پینل میں جاؤں گا تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو پر جس سے سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پر میرے پاس سارا بیسک کلریکشن کریٹیف سارا کچھ ہون ہو جائے گا تو میں نے کہا کرنا ہے میں صرف یہاں سمجھانے کے لیے آپ کو بکتی دور پر یہاں جو شارپنس ہے وہ ٹرٹی کر دیتا ہوں یہ ٹوانٹی پر لے آتا ہوں یہ بھی وان ہنڈرڈ ٹوانٹی پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنس محسوس ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو کوئی نہیں میں اسے زیادہ کر دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ یہ کیا اس میں چینجنگز آ رہی ہیں کلرز کلیکچن یہاں پر اور یہاں پر آپ کو ڈیفرنس آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا آپ کو سمجھ آ دے گی کتنا ڈیفرنس آ چکے ٹھیک ہے جی نیکس کام یہ ہے کہ اگر آپ اس میں آر ڈیو اس کی ہے اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آر ڈیو کے پینل میں چلتے ہیں صرف یہاں تک میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ یہ الاغلت ورکسپیس آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس کام جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے نیو پرجیکٹس پرجیکٹس کا پینل پرجیکٹس کے پینل میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر آپ کے پاس آ جاتے ہیں لسٹ ویو آئیکن ویو فری ہینڈ فارم ویو ٹھیک ہے جی ان سب ویوز کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ لسٹ ویو میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ شو ہو جائے گا یعنی اس کی انفرمیشن آپ کو شو ہوگی اس کی ریزولیشن کیا ہے اس کی دوریشنس وغیرہ کیا ہے کتنے ایف پیس پر شوٹ ہوئی ہے یہ اس ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں سے اگر آپ آئیکن ویو میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس کا تھامنیل شو ہوگا کہ یہ کیا ہے ویڈیو اور یہاں سے بھی آپ اپنی ویڈیوز کو پلے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹائم لائن یہ بلیک کلر کا ایک ویو سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بلیک کلر کا اب یہاں سے بھی اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح کہ میں نے اس پر کلک کیا تو دیکھیں مارک مجھے شو ہونے علاقے میں یہاں سے بھی اسے پلے کر کے دیکھ سکتا ہوں میں اس پر کلک کروں گا مجھے مارک شو جگہ میں یہاں سے بھی اسے پلے کر کے دیکھ سکتا ہوں سیکونس سے بھی دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کام کیا ہے آپ کا فری فریم کا یہ ہے فری جو ہے آپ کا کیا نام ہے فری فارم ویو اس کے اندر اپنی ویڈیو کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں اس پورے پینل کے اندر ٹھیک ہے جی وہ آپ کی مرضی ہے میں یہ یوز نہیں کروں گا سیادہ تر لوگ آئیکن ویوز کرتے ہیں تو میں آئیکن ویوز کروں گا یہاں پر جسمنٹ تھامنیل سائز ویو ہے تو آپ اس کا اگر سائز بھگ کرنا چاہتے ہیں بھگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں بھگ کر لیں ویسے نورملی یوں ہی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں آجاتے ہیں نیو بین اس کے بعد آجاتے ہیں نیو آئیٹمز اور ایک ڈیلیٹ کا آپشن ہے نیو بین ہے یہاں پر ایک نیو فولڈر بنا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر بنانا چاہتے ہیں یہاں پر بھی اگر آپ پورے فولڈر کو بھی یہاں امپورٹ کریں گے تو وہ بھی امپورٹ ہو جائے گا جس طرح کہ میں آپ کو یہاں پر اپنے ڈاؤنلوڈ میں جانے کے بعد اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں یہ میرا ویڈیو کا فولڈر ہے میں یہاں سے ڈریکٹ ڈریکٹ ڈڈراب کروں گا تو اس سارا فولڈر بھی یہاں ڈریکٹ ڈڈراب ہو جائے گا اس کے اندرے امپورٹ کرنے کی شورٹکٹ ٹیس کے اوپر میں الگ کلاسیز آپ کو دے نوں گا تو یہاں آپ فولڈر بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو اپشن آجاتا ہے نیو آئیٹمز کا یہ ہے سیکونس پروجیکٹس اجسٹمنٹ بزر بزر ٹونز بلیک ویڈیو ویڈیو اب جو بیسیک ایڈیٹنگ یہ ہے جب آپ کسی بھی چیز کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی بیڈنگ کا ڈیٹا امپورٹ کرتے ہیں ہیں کسی بھی ویڈیو کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کلپس میں بھی کچھ مقصود کلپ چاہیے ہوتے ہیں کچھ ایمپورٹٹس کلپ آپ نے نکالنے ہوتے ہیں اہم کلپوں کو نکالنا ہوتا ہے تو آپ وہ کس طرح کٹ کرتے ہیں یوں نہیں ہوتا کہ آپ پوری ویڈیو یہاں ڈرائگ ڈڈروپ کر لیں اور یہاں پھر کٹ لگاتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کٹ نہیں آپ یوں لگائیں گے آپ کیا کریں گے پہلے ہی یہاں سے اپنی مرضی سے اپنی ویڈیو کے اندر جو آپ کا ویڈیو کے اندر جو ہے پرسنل یا امپورٹٹ ویو آپ اسے کٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہاں سے میرا ویو شروع ہو کیونکہ یہاں سے کیمرہ زیادہ مووکار ہے تو میں چاہ رہا ہوں یہاں سے میرا ویو شروع ہو اور یہاں پر سب سے پہلے میں کروں گا مارک ان لگا دوں گا بلکہ مارک آؤٹ لگا دوں گا ٹھیک ہے مارک آؤٹ لگا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا دیکھیں اگر مجھے تو یہ اتنا کلپ یانی جتنا ہی میں نگا مارک لگایا سٹارٹ سے لے کے یہاں تک اگر آئر ویڈیو چاہیے تو میں سیمپلی یہاں سے اسے کٹ کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے یہ کٹ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یار مجھے یہاں سے ویو شروع چاہیے میں مارک ان لگاوں گا اور اس کے بعد مارک یہاں تک میں چاہ رہا ہوں مجھے ویو مل جائے تو میں مارک آؤٹ لگا دوں گا جس طرح میں مارک آؤٹ لگاؤں گا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ویڈیو کا حصہ سلیکٹ ہو جائے گا اور آپ یہاں سے سمپلی سے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں پہلے میں نے اتنا کاٹا اور اس کے بعد میں نے اتنا کلپ کاٹ لیا ٹھیک ہے جی اب جو نیکسٹ کام ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی جو شورٹکٹ چیز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر اگر آپ مارک ان پر کلک کریں تو آئی کا آپشن ہے مارک آؤٹ پر کریں تو او کا آپشن ہے یہ میں انسالا اڈوانس کی جو ہے اس کے اندر کلاس ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شورٹکٹ کیز ساری لیکن ابھی وہ فیلوہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اپنی آڈیو خالی ویڈیو خالی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اگر یہ دیکھیں ویڈیو کا ویڈیو اونلی کا اگر آپ کریں ڈریک کرنا چاہے تو ویڈیو اونلی ڈریک کر سکتے ہیں اگر آپ آڈیو اس کی ڈریک کرنا چاہے آڈیو ڈریک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں دونوں چیزیں ڈریک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی اس ویڈیو پر جائیں گے اس پر کلک کریں گے پینل پر اور یہ دیکھیں ہینڈ بن جائے گا آپ کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے اپنے ماؤس سے رائٹ کلک کریں گے ہولڈ کر کے یہاں پر جس طرح ہی لائے کر درائگ اینڈ روپ کریں گے آپ کا جو پورا آڈیو ویڈیو کلپ دونوں ڈرائگ ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اس کی شورٹ کٹ کی ہے انسرٹ کی اگر آپ یہاں پر بھی کلک کریں گے تو یہاں پر یہ میرے کلپ کو انسرٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ دو بر اس نے انسرٹ کر دیا میں یہ دو بری نہیں چاہیے تھا میں نے ایک پر ہی کرنا ہے انسرٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اس کی اس کے علاوہ شورٹ کٹ کی جو ہے وہ ایم کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں ایم کے ساتھ آپ کے بعد کومہ کا آپشن ہوتا ہے کی بورڈ میں وہاں سے بھی اسے انسرٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے جب آپ ویڈیو کو انسرٹ کر رہے ہوں کہ ڈرائگ اینڈ روپ تو آپ اپنی مرضی سے جہاں مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ویڈیو انسرٹ کر رہے ہوں تو یہ جہاں پر آپ کی ٹائم لائن ہوتی ہے اس سے آگے سٹارٹ کرتا ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ اسے انسرٹ کر رہے ہوں تو آپ کی ٹائم لائن آپ کے پچھلے یا اگلے کسی کلپ کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کلپ سے سائیڈ پہ ہو ٹھیک ہے جیسا یہ میرا کلپ ہے میڈیو ویڈیو ہے اس کے اوپر میڈی ٹائم لائن اگر ہوگی میں اسے انسرٹ کروں گا تو دیکھیں اس نے یہاں سے کاٹ کے میرا جو اس کلپ کا آدھا حصہ تھا وہ یہاں آگے لے آیا ہے ٹھیک ہے تو یوں آپ نے نہیں بلکل بھی کرنا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی اپنے کلپ کو انسرٹ کرنا ہے یہاں سے تو آپ نے اپنے ٹائم لائن کو آگے پلیس کرنا ہے تاکہ ہماری جو فرسٹ کلپ ہے وہ کروپ نہ ہو ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر یہ ہے اس کے لائے اس کی شورٹ کٹ ٹیس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ایڈوانس کلاسز میں تو یہ بیسک ورک فلو ہے اگر آپ ویسے جو بہتر مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ یہاں سے سے سمپلی ڈرائگ اینڈ ڈرو پی کر لیں ٹھیک ہے اس کے لائے اس کے اندر آپ اس کے لیبلز کو چینج کر سکتے ہیں جساں آپ کے دو کلپ ہیں جساں میرا یہ فرسٹ کلپ ہے گاڑی والا اور نیکس کلپ ہے وہ یہ بلونز والا ہے ایک مثال ہے مجھے تو یہاں دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے لیکن ہوں آپ کے پاس کافی بڑاپ کا پروجیکٹ ہے آپ کو نظر نہیں آرہے تو آپ یہاں سے ان کے لیبلز کو چینج کر کے بھی اپنے کلرز کو یاد کر سکتے ہیں اور ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کلر پر یہ والی ویڈیو ہے جساں میرا گرین کلر ہے تو مجھے یہاں پر ٹائم لین سے پتہ لگتے ہیں کہ یہ والی جو میری کلپ ہے وہ گاڑی والا ہے اور میرا گرین کلپ جو ہے یلو کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں تو اس کے اندر لیبلز کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت اہم چیز اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی ہم یہاں پر ویڈیو جب امپورٹ کر لیتے ہیں تو ایک اور چیز یہاں پر میں بتاتا جاؤں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کہ یہاں پر اکثر لوگ جب یہاں پر ہم کسی بھی ویڈیو کو امپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آٹومیٹکلی ایک نیو سیکوئنس کریٹ ہو جاتا ہے نیو سیکوئنس اور سیکوئنس سیٹنگز کے بارے میں انشاءاللہ میرا nesse ٹیٹوریل ہوگا نیکس کلاس ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں ایک آٹو سیکوئنس کریٹ جس طرح آپ دیکھتے ہیں میں یہاں سے یہ سیکوئنس کو ڈیلیٹ کیا ہے جس طرح میں اس درائگ اڈراب کروں گا تو یہاں پر ایک نیو سیکوئنس کریٹ ہو جاتا ہے یہ نیو سیکوئنس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب بھی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر اگر اپنی کوئی ویڈیو کو ایمپورٹ کریں ایک مثال ہے میں یہاں پر اپنی ویڈیو کو ایمپورٹ کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وجہ میری جو بلون والی ویڈیو میں اس کی خالی آڈیو ایمپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اکثر لوگ آڈیو ایمپورٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آڈیو نہیں آرہی تو یہ بھائی اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے آپ نے کہ یہاں پر جو لکھا ہے اے ون اے ون کا مطلب ہے آڈیو اور وی ون کا مطلب ہے ویڈیو ون کا مطلب ہے ون ویڈیو ویڈیو کا مطلب ویڈیو نمبر ٹو ہے اس کے علاوہ آڈیو نمبر ون کا مطلب ہے آڈیو نمبر ون آڈیو نمبر ٹو اس طرح یہاں پر جو نیچے والا پینل ہے یہاں پر آپ کی آڈیو ایمپورٹ ہوگی اور اوپر والا جو پینل ہے وہاں آپ کی ویڈیو انلی امپورٹ ہوگی ٹھیک ہے جس میں میں اب یہاں آڈیو میں لا رہا ہوں تو یہ امپورٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی تو یہ تھا بیسکس بیسکس ورک فلو کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ نیکس جو ٹیٹوریل ہوگا اس کے اندر میں آپ کو سیکنس سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا اور سیکنس کیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملینگا خدافز